اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست دلشاد بلوچ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مردانہ سوٹ کی کٹنگ بتائیں گے جو میڈیم سیز ہے فل سیز کی کٹنگ ہم نے پہلے بتا چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو میڈیم سوٹ کی کٹنگ بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ بیک ہے اور بیک فرینڈ ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم ان کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے ان کٹنگ کس طریقے سے کرنے ہیں آپ نے اس کو اس طریقے کر لینا ہے تاکہ آپ کا کفرہ برابر ہو جائے یہ بیک ہو گیا ہے ایک فرنٹ ہو گیا ہے دونوں پیسوں کو آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ لینا ہے یہ 35 انجھ نبائی ہے اس کی تو اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے تیرے کا نشان لگانا ہے تیرے کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تیرہ ہے ان کا 15 انچ تو آپ نے 15 انچ میں نشان لگانا ہے یہ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں نشان چاپ کا چاپ کا نشان ہمیں لگا دیا آپ ہم یہ دیکھیں اس کو نشان لگا لینا اس طریقے سے ان کا ڈون کر دینا ہے دو انچ یہ دیکھیں آپ نے دو انچ اڈون کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گلہ کاٹ لینا ہے گلہ کاٹنے کے بعد آپ نے شانہ کاٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے انکر پر یہ شیپ دے دینی ہے تاکہ آپ کا فرنٹ بلکل کلیہ ہو اس میں سلوٹ نہ آئے بہت آسان طریق ہے آپ کو سمجھانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ ہے فرنٹ کاٹنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے بیک کاٹنا ہے بہت آسان طریقہ ہے یہ آپ نشان لگا لینا بیک کا برابر جو شروع میں آپ نے نشان لگانا ہے آخر میں بھی آپ نے وہی نشان لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں چھوٹا سوٹ ہے تو اس کے اوپر ہم نے ساڑھے تین ایج بھی نشان لگایا ہے اور جیب کا مو ہم نے چھینچ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سوٹ ہے چھوٹے سوٹ کی کٹنگ ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو اس ویڈیو کے بعد ہم آپ کو شیلڈ کٹنگ بتائیں گے کہ شیلڈ کٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے بہت آسان طریق ہے یہ آپ کا بیک اور فرنٹ تیار ہو گیا ہے آپ اس کے بعد آپ نے کندہ ناب لینا ہے کندہ کتنا ہے کندہ آٹھ ہنچ ہے تو آپ نے اس طریقے سے بازو کٹنگ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم بازو کی کٹنگ کٹنے لگے ہیں تو نشان ہم نے کندہ تیار دینا تھا آٹھ ہنچ تو ہم نے آٹھ ہنچ پہ سیدھا کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے فیوزنگ کر لینا ہے تاکہ آپ کا پیس بلکل برابر ہو یہ دیکھیں آپ نے ڈون کرنا ہے اٹھائی ہنچ پہ آپ نشان لگانا ہے تھوڑا سا کپڑا آگے کر لینا ہے تاکہ آپ کی شیب بلکل برابر آسکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ نے بلکل سیدھا رکھ کر آپ نے کٹنگ کرنا ہے بازو کو بلکل ٹیڑا نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کا بازو جب آپ پریس کریں گے تو آپ کا بلکل بازو پر سیدھے گا یہ ہے بازو کی کٹنگ جو گول بازو ہے اس کے بعد آپ نے نشان لگا دیا یہ دیکھیں آدھ ہنچ آپ نے زیادہ رکھنا ہے یہ دیکھیں اٹھارہ ہنچ بازو ہے تو ہم ساڑھ ستارہ اور ہم نے اٹھارہ ہنچ پہ نشان لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ پیس آپ نے فالتو کارنا ہے اس کے ساتھ آپ نے بھکرم ٹیچ کرنی ہے آپ کا گول بازو تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے بہت کم ٹیم لگے گا آپ کو بازو کارنے میں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کو تیرے کی کٹنگ بتائیں گے چھوٹا تیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے کٹ لگا لینا ہے کٹ کے آپ پیچھے آپ نے بھکرم پریس کرنی ہے آپ کا گول بازو تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو پیس بچے گا آپ نے تیرہ کٹنا ہے یہ دیکھیں اب ہم تیرہ کٹنے لگے ہیں سب سے پہلے ساڑھے تین انچ پر نشان لگانا ہے جو میڈیم سیز ہے اگر فل سیز ہے تو اس کو آپ نے چار انچ پر نشان لگانا ہے یہ آپ نے لبائی کا نشان لگانا ہے جو آپ نے شروع میں نشان لگایا ہے ساڑھے تین انچ کا تو آخر میں بھی آپ نے تین انچ کا نشان لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ نے یہ گلہ کٹنگ کرنا ہے گلہ کٹنے کے بعد آپ نے نشانے پر یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے برابر کرنا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے ہم اس کو پھر کٹنگ کریں گے نیشان لگا کر یہ دیکھیں تھوڑا سا فالتو کٹا ہوا تھا تو ہم اس کو کٹ کر دیے اب یہ بلکل برابر ہوگی ہے